موسیقی اسلام علیکم ویلکم فوزیہ سپوٹ انٹریویل کیسے آپ سب آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے بانس کی اور موسیقی جو ہے ہم بزار سے لے کے آتے ہیں اور چائے کے ساتھ جو ہے وہ یہ یوز کے جاتے ہیں برگر بانس کے طور پر بھی ہم اسے یوز کرتے ہیں تو چلیں میں اس کو گھر میں بنا رہی تھی میرا تھا آپ کے ساتھ اس کی ریسپی جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں میرے پاس سب سے پہلے جو ہے اس کا پروسس ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے پانی لیا ہے نیم گرم پانی ہے اس کے اندر جو ہے ہم ایک پیکٹ جو ہے ہم جو ایسٹ کا آپ اپنے جو بھی استعمال کریں میں یہ والی ایسٹ استعمال کر رہی ہوں اور یہ ہم اس پانی کے اندر جو ہے وہ پورا پورا پیکٹ ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ دلے گی دوسرے چیز وہ ہوگی پسی ہوئی چینی ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اور اب ان چیزوں کو اب ہم رکھیں ان تینوں چیزوں کو ہم نے پانی کے اندر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور یہ خیال لکھنا ہے پانی جو ہے وہ نیم گرم ہونا چاہیے اور اب اس کو جو ہے وہ میں کور کر دوں گی اور اس کو ہم کچھ دیر کے لیے رکھ دیں گے تمام چیزیں جو ہے وہ مکس ہو گئی ہیں اور اب ہم نے اس کو کور کر کے جو ہے وہ رکھ دینا ہے جب تک کہ ہمارا جو ایسٹ ہے وہ رائز نہیں ہو جاتا تب تک ہم لوگ اپنا نیکس پروسس سٹارٹ نہیں کریں گے اس کو میں کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتی ہوں ایسٹ ہمارا جو ہے وہ رائز ہو گیا یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے یہ رائز ہو چکا ہو گا اس کو جو ہے دس سے پندرہ منٹ جو ہے وہ لگتے ہیں رائز ہونے میں آپ اس کو کور کر کے رکھتے ہیں اچھا دوسری طرف یہاں پہ میرے پاس ہے میدہ ہے میدہ میں نے جو لیا ہے وہ اس کپ کے حساب سے لیا ہے اس کپ کی میرمنٹس کے حساب سے اور یہ دو ہیں دو کپ میدہ ہے اور اب اس کے اندر جو ہے دوسری چیز میں ایڈ کر رہی ہوں وہ ہے میرے پاس ڈرائی ملک پاوڈر ہے وہ ڈرائی ملک پاوڈر جو ہے وہ میں یہ چھوٹا کپ ہے اور یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ دو کپ ہے تو یہ میں وان فورت کپ یا کیونکہ یہ اس کی میرمنٹ چھوٹی ہے تو اس کے ساپ سے میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور تیسری چیز جو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے وہ ہوگا تھوڑا سا نمک وان فورت جو ہے یہ چمچ نمک ہے اور آزا چمچ جو ہے وہ پسی ہوئی چینی ہے یہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد ایک انڈا وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور ساتھ میں جو ہے ہم ایک تیبل سپون جو ہے وہ کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اور ایک چمچ ہی جو ہے وہ میں اس کے اندر بٹر ہے یہاں پہ میرے پاس بٹر بھی ایک چمچ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور اب ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہ جو ایسٹ کا جو ہم نے مکسچر جو ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس کے اندر ریڈی کر ڈالتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے آپ نے جو اس کی اچھی سی جو ہے وہ دو تیار کر لینی ہے نہ تو یہ بہت تھک ہو اور نہ یہ بہت زیادہ تھن ہو اس طرح کا جو ہے وہ اس کا مکسچر ہونا چاہیے یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح کا جو ہے ہم آٹا ہی گوند رہے ہیں اور اسے جو ہے اب ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری کمبائن ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ کچھ تیر میں اس کو ریسٹ دوں گی اگر آپ جو ہے زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اچھی طرح سے واش کریں اور اس کا استعمال کریں کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کا زیادہ اچھا جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ ریڈی ہوتا ہے ہمارا جو ہے بہتر آلموسٹ ریڈی ہو جکا ہے لیکن میں ابھی سو کچھ دیر ریسٹ دوں گی اور پھر جو ہے میں آپ کے ساتھ اس کے نیکس جو ہے وہ پروسس ابھی شیئر کرتی ہوں ہاں جی تھوڑا سا جو ہے میں اس کے اندر میدہ اور ایڈ کر رہی ہوں تاکہ جو ہے ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ سخت ہمیسو کر سکیں اور اس کا جو ہے وہ بلکل ایک سمودھ سا ڈو جو ہے وہ ہمارے پاس ریڈی ہو جائے اب میں اس کو جو ہے وہ ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ دوں گی یا جب تک آپ اس کا آپ کا یہ جو سارا ڈو ہے وہ رائز نہیں ہو جاتا تب تک ہم جو ہے وہ اس کو ریسٹ دیں گے اور میں اس کو کور کر دوں گی سیلنگ ریپ کے ساتھ اور اب میں اس کو جو ہے وہ سیلنگ ریپ کے ساتھ کور کروں گی اور اسے جو ہے ہم لوگ تب تک جو ہے وہ چھوڑ دیں گے جب تک یہ رائز نہیں ہو جاتا سارا ہمارا یہ جو ڈو ہے اور اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا نیکس پروسس وہ پھر شیئر کر دیئے ہوں ہاں جی ایک گھنٹے سے جو ہے زیادہ ہی کچھ ٹائم گزر کیا ہے میں نے اس کو ریسٹ دیا تھا اور اب جو ہے یہ رائز بھی ہو گیا ہے سارا اور ہم اس کو نکالیں گے باؤل کے اندر سے اور میں نے یہاں پہ شیئر ہے اس کے اوپر نکال کے تو پھر اس کو جو ہے ہم ایک دفعہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو گون دیں گے اور اس کی جو تمام اس کے اندر جو ائر ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے دو جو ہے وہ ہماری almost ready ہے اس کے اندر سے جو ائر ہے وہ بھی میں نے نکال دی ہے اور اب ہم اس کو جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہیں میں بنز بنائیں گے اور اب ہم اس کے بنز ریڈی کرتے ہیں میں اس کے جو ہے وہ پیسیز کر لوں گی آپ نے اس کے میرے پاس یہ زیادہ ہے تو میں اس کے جو ہے میں چھوٹے چھوٹے بنز بناؤں گی اور اس کے لحاظ سے جو ہے وہ اپنے پیسیز کرنے ہیں اور اس کے جو ہے ہم چھوٹے چھوٹے سے بنز بنائیں گے یہ بہت بڑے بنز نہیں ہوں گے یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے جو ہے بنز ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اس کا سائز چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اور اس طرح جو ہے سارے کے سارے ہم ریڈی کر لیں گے ہاں جی میں نے ان کو شیپ دینے کے بعد یہاں پہ اون ٹریلی تھی اس کو میں نے گریز کر کے اوپر جو ہے میں نے بٹر پیپر کے ساتھ ان کو گریز کیا اور پھر رکھ دیا اور اس کے اوپر جو ہے میں نے شیپ دے کے ان کو رکھ دیا ہے اور اب جو ہے اس کو اس ٹائم پہ بھی جو ہے وہ آپ کم از کم 10 to 15 منٹس کا ریس ضرور دیں اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے میں بھی اس کو ریس دوں گی 10 to 15 منٹس کے بعد پھر ہم جو ہے اس کو پری ہیٹڈ اون کے اندر رکھیں گے 15 منٹس گزرنے کے بعد اب یہاں پہ میں نے کنڈا لیا ہے اسے اچھی طرح پھینٹ لیا ہے اور اب ہم جو ہے براش کی ودت سے اس سب کے اوپر جو ہے ہم کوٹنگ کریں گے کوٹنگ ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے میں اس کے اوپر سپرینکل کروں گی یہاں پہ میرے پاس ہے سفیتل ہے سپرینکل کر رہی ہوں جی میں نے اب اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی سی کلانجی ہے وہ بھی چھڑے کر رہی ہوں اور اب جو ہے میرا ایوان جو ہے وہ پری ہیٹ ہو چکا ہو ہے اور اب میں اس کے اندر جو ہے وہ ان کو رکھتوں گی ہاں جی پری ہیٹڈ اوپر کے اندر میں نے 180 ڈگری پر اس کے کے بعد کر لیا تھا اور اب جو ہے اس کو ٹونٹی منٹس کے لیے ہم لوگ جو ہے اس کو بیک کریں گے آفٹر ٹونٹی منٹس جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں میں انہیں جو ہے اون سے بائے نکال دیوں اور دیکھیں یہ سپر سوفٹ بنے ہیں یہ دیکھیں اب آپ اس کی سوفٹنس کا جو ہے اندازہ لگائیں یہاں سے اور دوسرا جو ہے میں اب اس کے اوپر کوٹنگ کروں گی میرے پاس یہاں پہ ہے مکھن ہے اور اس کی جو ہے ہم مکھن کے ساتھ اس کی کوٹنگ کریں گے اور یہ بہت ہی ایزی ہے بس اس کو یہ ہے کہ جو بیکنگ میں ٹائم ہے وہ آپ اس وہی لگتا ہے اور گھر میں جو ہے آپ کو بچوں کے لیے بہت ہی اچھی اور ایک ساف ستری سی سی جو ہے وہ ریسپی آپ کے پاس آ جاتی ہے چیز بھی بنی ہوئی ساف ستری آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے تو اس لیے اس کو ٹرائے کیجئے گا آپ اس کو جو ہے اس میں اپنے گھر میں پتیلے کے اندر جو ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں اور یہ اس میں بھی جو ہے صرف آپ کو سیم پروسس کے ساتھ تحت ہی ہوگا لیکن جو آپ نے پتیلے میں رکھنا ہے وہ پتیلے میں آپ جو ہے کسی بھی سٹینڈ کے ذریعے جو ہے اس کو رکھ کے تو اوپر آپ کو بھی جو ہے اپنی سٹیل کا یا کسی بھی قسم کا جو سانچہ ہے اس کے اندر رکھ کے جو آپ اس کو رکھیں تو یہ اسی طرح پونے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ یہ ریڈی ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں ابھی آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل سپر سوفٹ سپر مویس جو ہیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں مینی بنز ہمارے اور ویسے بھی ٹیسٹ میں بھی جو یہ بہت اچھے ہیں ای ہوپ آپ کو میری ریسپی اچھی لگے گی میری ریسپی کو لائک کیجئے ٹرائے کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تھانکیو سو مچ اللہ افیر موسیقی